موسیقی 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 رہے ہیں اور اگر آپ کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے یہاں پہ تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم نے تو فیصلے بھی دیکھ لی ہم نے تو بڑے افسر سے بھی ملاقات ہو گئی ہے یہ چیز تیار ہو گئی وہ چیز تیار ہو گئی جن کے سورس ہیں وہ اپنے سورس سے پتہ کر لیں جن جن کے جو بھی چینل ہے جس طریقے سے بھی ان کو انفرمیشن ملتی ہے کیا دوہزار بی سے لے کے آج تک ابھی میرے کوئی اکاونٹ ایکٹیو ہے اگر اکاونٹ ایکٹیو نہیں ہے اور میری جتنی بھی پروپٹیز ہیں اس کو پر کاشن ہے نہ میں کسی چیز کو بیش سکتا ہوں نہ میں کسی چیز کو خرید سکتا ہوں تو کیا ان لوگوں کو پیسے واپس کیا جائیں اب آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ یہ جو سوشل میڈیا کے اکاونٹ کھولے تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان کے ذریعے جو لوگ مجھ تک وٹس اپ تک نہیں پہنچ سکتے جو لوگ میرے ساتھ فیس بک پہ رابطہ نہیں کر سکتے جتنے بھی سوشل اکاونٹ سے وہ ہم نے سب ایکٹیو کروائے مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا کہ آپ کی ڈائریکٹ انٹریکشن ہوں میرے ساتھ اب لوگ ایک نمبر ہے میرا اس کے اوپر اتنی کورز آتی ہیں نہ تو وارس میسیج سننے کا موقع ملتا ہے نہ میسیج ٹائپ کرنے کا موقع ملتا ہے نہ میسیج دیکھنے کا موقع ملتا ہے نہ کال اٹینڈ کرنے کا موقع ملتا ہے اور دن رات صبح سے لے کے رات سہری تک نن سٹاپ کالز آتی ہیں اور سیم ٹائم میں وہ سوشل میڈیا پہ بھی میسیج کار رہتے ہیں اور سیم ٹائم میں وہ ویڈیو کال ویڈیو کال ہر طریقے سے کار رہتے ہیں جب آپ صبر ہی نہیں کریں گے ایک وقت میں ایک آدمی سے بات ہو سکتی ہے اور جب ایک میسیج سننے کی کوشش کی جا رہی ہو اوپر سے کال آنی شروع ہو جائے تو وہ بندہ نہ میسیج سن سکتا ہے نہ کچھ جواب دے سکتا ہے تو آپ لوگ تھوڑا سبر کریں جہاں آپ نے چھ مینے سبر کیا ہے ابھی جو نیکسٹ ہیئرنگ ہوگی اس میں ہم ایک آنٹ اوپن کی ریکویسٹ کریں گے کیونکہ سب سے پہلا سٹیپ تھا کہ میں بیل پہ بہر آ جاؤں دوسرا سٹیپ تھا کہ میں میری بینک آنٹس اوپن ہو جائیں یا جو ہماری پروپٹیز ہیں ان کے اوپر سے کاشی ربوب ہو جائیں تاکہ ہم لوگوں کو امانت واپس کر سکے ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ کمپنی آپ کا ایک ایک پیسہ واپس کرے گی اب اس کے لیے آپ کو سبر کرنا چاہیے اب آپ ہر بندہ اگر یہ میسیج کرتا ہے اور کہتا ہے جی بس میرے یہ پرابن میں مجھے اکومنڈیٹ کر دیں جس طرح کہتا ہے جی آپ سے ملنا ہے میں ملنے کا مقصد کیا ہے کہ جی ہم نے آپ کے پاؤں پکڑنے آپ کے ہاتھ پکڑنے آپ خدا کے لیے ہمیں دے دیں جب پیسے ملنے شروع ہوں گے تو بلا تفریق چاہے وہ پچاس ڈالر والے چاہے وہ پانچ کروڑ والے سب کو ملیں گے لیکن سبر سے صحیح فرمان کسی کا ایک پیسہ پائی نہیں کھائے گا سب کو پیسے واپس ملے گے کیونکہ میں نے صرف آپ لوگوں کو نہیں اللہ کو بھی جواب دینا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ویب سائٹ یا بی فائی یو یا سر جی کی ویب سائٹ کبھی بھی نہیں چلے گی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک پاکستان میں یہ چیز لیگل نہیں ہے اس کو چلا کر ہم اپنے لیے اور اپنے ان دوستوں کے لیے کوئی مصیبت نہیں کھڑی کرنا چاہتے جو پہلے جب میں اوور سے ساتھ تیس سال میں نے دیارے گائر میں گزارے ہیں مجھے یہاں کی روڈز ریگولیشن کی اتنی انفرمیشن اتنی سمائی نہیں تھی جو سمجھانے والے تھے انہوں نے کہا جی نہیں بس یہ مداربہ کا بھی لسنس ابھی آ جائے گا ابھی یہ بھی ہو جائے گا ابھی وہ بھی ہو جائے گا اور ان لوگوں کی مس انفرمیشن یا مس کمیٹمنٹ کی وجہ سے آپ بھی خوار ہوئے ہم بھی ذریعے خوار ہوئے ہم بھی پریشان ہوئے آپ بھی پریشان ہوئے اور ابھی بھی ہم ایک فیملی ہیں ایک فیملی ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ جی آپ آپ کچھ بھی کچھ ہو نہ ہو صرف مجھے اکمونڈیٹ کریں ہر بندہ میں میں پہ لگے ہوئے ہیں کہ میری اور میرا مسئلہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ باقی چھے لاکھ خاندانوں کا کیا مسئلہ ہے جو آپ کا مسئلہ وہی مسئلہ میرا بھی ہے اور وہی مسئلہ ان چھے لاکھ خاندانوں کا بھی ہے تو جہاں آپ نے اتنا صبر کی ہے تھوڑا سا صبر کریں ویسے تو کہتے ہیں کہ جی نو مہینی کا اندر اندر یہ ٹرائل ختم ہو جائے گا ٹرائل ختم ہوگا اور اس کے بعد اس کے بعد جو بھی جو بھی سزا جزا ہوتی ہے ہمارے نصیب میں ہم اس کے لئے تیار ہیں میں نے پہلے بھی ملک سے باہر جانے کے کوئی پروگرام نہیں تھا میں نے دیارے گھر میں تیس سال گزار رہے ہیں اب میں نے اپنی باقی زندگی پاکستان میں گزار نہیں ہے ہم نے پاسپورٹ بھی اس لئے سرنڈر کر دیا کہ لوگوں کے دل و دماغ میں جو وہم ہے کہ جی سیفرمان ملک سے بھاگ جائے گا سیفرمان کہیں جانے والا نہیں ہے سیفرمان ان اداروں کو اس لئے فیس کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی قانون سازی ہو سکے سیفرمان یہ ساری سعوبتیں اس لئے برداشت کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر مل ایم ملٹی لیول مارکیٹنگ کرپٹو جو بھی چیزیں ہیں جو ملک کے لیے بہتر ہیں جوسرے مالک کے لیے بہتر ہیں پاکستان کے اندر بھی ریگولائز ہوں اور اس کے مطابق کام ہو سکے پانچ سال سے پہلے تو میں کسی قسم کی بزنس ایکٹیوٹی کاری نہیں سکتا اور یہ جو ویٹس اپ گروپوں میں اور جب میں جیل کے اندر تھا تو اس وقت بھی پندرہ سے بیس کمپنیاں ایسی آئیں جو میرے نام سے مصنوب کیوں گئیں اور ایسے ہمارے بی فی ایو کے جو لیڈر ہیں جو وہ کیا کرتے ہیں وہ ہماری تصویر اور ہماری کوٹ شیئر کرتے ہیں یا ہمارے نام کے سیفرمان کے نام کے فیس بک کی کاؤنٹ بناتے ہیں سوشل میڈیا کاؤنٹ بناتے ہیں اور لوگوں کو یہ اکومنڈیٹ کرتے ہیں یہ شو کرتے ہیں کہ یہ سیفرمان کی کمپنی اور سیفرمان ہی چلا رہا ہے تو یہ رمضان کے مہینہ ہیں اور خدا رہا ان لوگوں سے بچیں جب تک میں خود آپ کو نہ کہوں پہلی بات تو یہ کہ میں پہلے جب میں جیل میں تھا تو بھی میسیج بھیجا تھا ویڈیو کال بھی یہی بتایا گیا تھا کہ کسی کمپنی کے ساتھ میرا کوئی تلق نہیں ہے اور پانچ سال تک تو میں کوئی کمپنی بنا ہی نہیں سکتا اور جو لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی بس آپ ایدھر ایک آنٹ لگائیں اور جیسے ہی آپ ایک آنٹ لگائیں گے تو جو آپ کے بی فائیوں کی پیسے ہیں وہ ادھر ٹرانسور ہو جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا بڑی کہانی آپ کو سننے میں مل رہی ہوں گی کئی ایسے جو جھوٹی قسمیں بھی کھا رہے ہیں تو ان کمپنیوں کے ساتھ میرا کسی قسم کوئی تلق نہیں ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ میں اللہ کو حضر ناظر جان کر یہ کہتا ہوں کہ ہر شخص کی ایک ایک پائی اس کو مل جائے گی شرط یہ ہے کہ آپ نے سبر کرنا ہے اور اگر آپ نے سبر نہیں کرنا تو اس کے لئے میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سبر دے اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور کرے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے مسئلے ایک جیسے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کے مسئلے اور طرح کے میرے اور طرح کے ہیں جس طرح آپ کو فیننشلی پرابلم ہے مجھے بھی اسی طرح کی فیننشلی پرابلم ہے جس طرح آپ کی فیملی کے ایشو ہے تو جہاں اتنا سبر کیے وہاں تھوڑا سا سبر کریں اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو پیسہ پائی واپس ملے گا لیکن یہ سمجھنا ہے کہ یہ نئی کمپنی میں بناوں گا اور آپ لوگوں کو اکومنڈیٹ کر دیا جائے گا یہ نئی کمپنی میں آپ کے ایکاونٹ ٹرانسفر ہو جائیں گے یہ جو بھی آپ کو اس طرح کی سبق سوانے خواب دکھا رہے ہیں اس کے جواب دار آپ خود ہیں میں جواب دار نہیں ہوں انشاءاللہ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا ابھی بھی کہہ رہا ہوں اور تا قیامت میں اس چیز کا گوار رہوں گا کہ جو آپ کی سنگل پائی ہے وہ آپ تک واپس کی جائے گی تو خدا رہا لوگوں سے بچیں لوگوں کی جوٹھی کہانیوں سے جوٹھی خوابوں سے بچیں یہ میرا ڈائریکٹ سوشل ایکاؤنٹ کے نمبرز ہیں جو فیس بک پہ بھی شیئر کی جا رہے ہیں یوٹیوب چینل پہ بھی شیئر کی جا رہے ہیں تو یہ ساری انشاءاللہ انفرمیشن آپ کو ملتی رہے گی اور بہت جلدہ آپ سے ملکات ہوئے تینکیو اسلام علیکم پاکستان زندہ باد بی فر یو اسرلی فیملی زندہ باد